بسم اللہ الرحمن الرحیم دو دن پہلے گیارہ محرم الحرام کو خیرپور میں جو ایک نا خوشگوار واقعہ بیش آیا بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا اور ہر محبے وطن کا دل زخمی ہے اور یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا ہماری جماعت پر امن جماعت ہے اور ہماری جماعت نے خیرپور شہر میں امن قائم کرنے کے لیے جو قربانیہ دی ہیں شاید کسی اور جماعت نے دی ہوں ہماری جماعت نے خیرپور انتظامیہ کے ساتھ ہر وقت تعاون کیا ہے لیکن محرم الحرام کے جو دس دن گزرے ہیں ان میں ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بہت ساری ہوئی ہیں اور ہم نے بڑی مشکل سے اپنے کارکنوں کو کنٹرول کیا ہے لیکن قانون ہاتھ میں اٹھانے کسی کو نہیں دیا ان دس دنوں میں انتظامیہ نے ان کے اوپر والے لاؤڈ سپی کر بند نہیں کروا سکی نئی سبیلیں لگائی گئیں نئے روٹ بنائے گئے نئے علم لگائے گئے اور بہت ساری جگہوں پر تبرے باجیاں ہوئیں ہم نے انتظامیہ کو اطلاع دی لیکن قانون ہاتھ میں ہم نے نہیں لیا اور ہمارا ایک ساتھی بیس ایک سن تھانے کے پیچھے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑائے گھر کے دروازے پہ کھڑائے اس کو پکڑائے شیعوں نے اور مارا ہے مار کر اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے بھئی اس کا کیا جرم ہے وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑائے لیکن ہم نے پھر بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہر وقت ہم نے تعاون کیا انتظامیہ کے ساتھ لیکن قانون ہاتھ میں اٹھانے کسی کو نہیں دیا اپنے کارکنوں کے جذبات ہم نے کس طرح کنٹرول کیے یہ ہمیں پتہ ہے لیکن اس دن گیارہ محرم الحرام کو ہمارا ایک قدیمی جلوس ہے اور پرامن جلوس وہاں حسین کے عنوان سے وہ پرامن طریقے سے وہاں سے گزرتا ہے ہر سال گزرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں لیکن اس دن ہمارے روٹ میں ایک سبیل لگی ہوئی ہے ہم نے انتظامیہ کو بتایا کہ بھئی وہاں ایک سبیل لگی ہوئی ہے آپ اس کو جو ہے وہ کلیر کر دیں کیونکہ وہ صرف سبیل نہیں ہے اس سبیل پر ان کے بہت سارے لوگ جمع ہیں اور وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور زور زور سے وہ تبرے والے نوحے چلا رہے ہیں اور ہمارا جلوس بھی یہاں سے گزرنا ہے تو کوئی کلیس نہ ہو جائے تو آپ اس کو کلیر کریں انتظامیہ نے ہمیں یقین دھیانی کروا دی کہ ہم نے پولیس والے بھیجے ہیں اور یہ سبیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی لیکن ہوا یہ کہ وہ سبیل ختم نہیں ہوئی ہماری انتظامیہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے لیکن یہ جو سبیل پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف یوں سبیل نہیں تھی یہاں انہوں نے ڈنڈے جمع کی ہوئے تھے یہاں انہوں نے پتھر جمع کی ہوئے تھے بہت سارے لوگوں کو پہلے سے بٹھایا ہوا تھا اور باری باری کوئی نہ کوئی بندہ بھیج کر اور شرارت کرنے کے لیے کسی نہ کسی بہانے سے وہ ایک بندہ بھیجا پھر دوسرا بھیجا پھر وہ واپس آیا پھر تیسرا بھیجا ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں جا کر وہ شرارت کریں اور اس کے بعد پھر یہ سارا جو ہے پتھراؤ اس جلوس پر کیا جائے اور ایک انتشار برپا کیا جائے بھئی دس دن ہم نے ان کے جلوسوں کو برداس کیا جو انہوں نے زیادتیاں کی ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا ہم نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا قانون کے دروازے پر دس تک دی لیکن اس گیارہ محرم الحرام کو ہمارے جلوس پر انہوں نے پتھراؤ کیا ہمارے جلوس پر انہوں نے گولیاں چلائیں لیکن ہم نے اپنے جلوس کو کنٹرول کیا اور ایک گولی چلنے نہیں دی پورے جلوس کو کنٹرول کیا اور افراد کو ہم نے منتشر ہونے سے بچایا اور پورا من طریقے سے جلوس کو وہاں سے گزارا انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرتے رہے تمام ایجنسیز وہاں موجود تھی کسی ایجنسی نے بھی کوئی یہ نوٹ نے کیا ہوگا کہ ہماری طرف سے کوئی گولی چلی ہو لیکن انہوں نے گولیاں چلائیں بھئی ہمارے آدمیوں کو انہوں نے مارا ہم نے قانون تو ہاتھ میں نہیں لیا ہمارے ساتھ انہوں نے بہت ساری جاتیاں کی ہم نے قانون تو ہاتھ میں نہیں لیا اگر بقول ان کے ساتھی کے ساتھ جاتی ہوئی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے جلوس پر گولیاں چلائیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ سبر کریں ہمیں تو دس دن انتظامیہ یہ کہتی رہی کہ بھئی دس دن ان کے ہیں دس دن ان کے ہیں دس دن ان کے ہیں آپ سبر کریں ان سے کوئی کیوں نہیں کہتا کہ ایک دن آپ بھی سبر کر لیں یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے ہم نے گولی چلنے نہیں دی ہم نے ساتھیوں کو کنٹرول کیا روٹ ہمارا جلوس ہمارا پتھراو ہمارے اوپر کیا گیا گولیاں ہمارے اوپر چلائی گئیں ہمارے ساتھی زکمی ہوئے اور ایف ای آر بھی ہمارے اوپر کی گئی اور برابری کی ایف ای آر کی گئی ان کے جلوسوں کو دیکھ کر اگر خیرپور کی انتظامیہ ہمارے ساتھ یوں زیادتی کی جائے گی تو ہم لا وارس نہیں ہیں ہماری پوری جماعت ہے اور پوری خیرپور میں نہیں پورے ملک میں ہے پھر تو دھرنے میں لگ سکتے ہیں روڈ بھی بند ہو سکتے ہیں لیکن ہم پتھ امنی نہیں چاہتے یہ ملک ہمارا ہے یہ شہر ہمارا ہے ہمیں امن چاہیے امن کے لیے ہم نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا اور اس تعاون کا صلح ہمیں یہ ملا کہ ہمارے اوپر مقدمے درج ہو گئے تو ہم آلہ حکام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ خیرپور کا امن ہمیں عزیز ہے ہم اس امن کو تباہ کرنا نہیں چاہتے لیکن خیرپور کی انتظامیہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے اور ہمارے جلے کے بزرگ رہنما حضرت مولانا عبدالکریم مریض صاحب انہوں نے ہر وقت انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا اپنے کارکنوں کو انہوں نے سنبھالا لیکن اس پر بھی مقدمہ درج کر دیا ہمیں جو انتظامیہ کے ساتھ تعاون کا ہمیں یہ صلاح دیا جا رہا ہے یہ ہمارے ساتھ سراسر زیادتی ہے اور یہ برداس نہیں کی جائے گی اگر کسی کے جلوسوں کو دیکھ کر انتظامیہ اہل سنت کے ساتھ زیادتی کرے گی تو پھر یہ پورے ملک کے روڈ بند ہو سکتے ہیں دھرنے بھی لگ سکتے ہیں ہم انتظامیہ کو کہتے ہیں اپنا قبلہ درست کرے اور ہمارے کارکنوں پر جو ناجائز افائیار ہے اس کو ختم کرے ہم بد امنی نہیں چاہتے اس شہر کا امن ہمیں عزیز ہے ہمیں امید ہے کہ اعلیٰ حکام اس واقعے کی صحیح معنی میں انکوائری کروائیں گے اور جو مجرم ہے اس کو صدا ملنی چاہیے باقی جو قانون ہاتھ میں لے گا اس کو بھی قانون ہاتھ میں ضرور لے